سینئر ڈاکٹرز کی موطلی کے خلاف لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاجی مظاہرہ دوسرے دن بھی جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائدے میں شاہد ندیم سے جی میں شاہد بتائیے گا کیا مطالبات ہیں ڈاکٹرز کے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو چیف ایکسیکٹیف اور ان کے ایم ایس کو موطل کیا گیا ہے یہ سرسر ظلم ہے اور نائنصافی ہے کیونکہ یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ اس معاملے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر ان کو موطل کیا گیا ہے تو وزیرالہ پنجاب کو بھی جو ہے وہ استیفہ دینا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت وزیر سہتے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے وہ اپنا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے رینما ڈاکٹرز رمی اللہ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہے اور اگرہ علیہ عمل کیا ہوگا جی اسلام علیکم ڈاکٹرز صاحب جی وآلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں وائی ڈی اے کا کانسٹر ہوں میڈیکل افسر کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہوں اچھا ہمارے مطالبات اس بارے میں جو بڑے ہی سپیسیفک اور کلیر کٹ ہیں اس میں سے نمبر ون یہ ہے کہ پنجاب اسیملی میں ایک بل پاس کیا جائے جس میں یہ ہو کہ کوئی سیاستدان کوئی بیڑوکریٹ بیرونے ملک جا کے اپنا علاج نہیں کرائے گا وہ انہی اسططالوں میں آ کے علاج کرائے گا اور ان کو وہی عدویات دی جائیں گے جو غریب مریضوں کو یہاں دی جاتی ہیں دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو داکٹر جو ثابت ہو چکے تحقیقات میں اب تک کہ جو عدویہ سارس کمپنی تھی اس کی غلطی کے وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے اس میں ایک کمپنی سے آپ ایک سال ڈیٹ سال سے دوائیاں پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پرچھا سکتا کہ کسی ایک بیچ میں مسئلہ آپ آ کے آ گیا ہے اس میں کسی ایڈمیسٹریٹیف جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں سپیشلی وہ ایک طرح گولی دیکھ کے کبھی بتا ہی نہیں سکتے کہ گولی میں کوئی نقص تھا یا اس میں کوئی ایسی دوائی کی آمیزش تھی جس نے نقصان کیا اس ثابت دونے کے بعد سارا جو ہے اس کی ذمہ داری کمپنی فارمسٹر کے کمپنی پہ ہے نہ کہ ہمارے سینئر ڈاکٹروں پہ ہے جن کو قربانی کا بکرہ اپنایا جا رہا ہے اس میں ان کا علمیت الفات کے خرافی کاروائی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو پی آئی سی کے ڈاکٹرز جو آپ نے موطل کیے ہوئے ان کو فوری طورت بہار کیا جائے وزیر اللہ پنجاب کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ اور آپ ان کے ستیفے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہا رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ایز ای چیف ایگزیکٹیو کی جو پنجاب کی کاری آئی جیسٹر ہے ان کی بنتی تھی اور انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کو بھی انہوں نے برخواست کیا تو اسی چین کا گلہ ہیلتھ منیسٹر تھا ان کو ساری انفرمیشن ساتھ ساتھ دی گئی اور اب وہ اپنی سیٹمنٹ چینج کر کے کہتے ہیں کہ پی آئی سی نے محاملہ ان سے چھپایا اور اپنے طور پر انہوں نے اس کو میس ہینڈل کیا حالانکہ جب سے یہ محاملہ اسی وقت سے پنجاب گورنمنٹ کو اس کی پوری انفرمیشن تھی اور وہ میڈیا سے خود چھپانے کی کوشش کرتی یہ بتائیے گا کہ آپ کا اتجاز اپنی جگہ پر بلکل دروست آپ کے سینرز ڈاکٹرز کو محتل کیا گیا لیکن بچارے جو مریض اس سے سفر ہوں گے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اب تک مریضوں کو اتنا سفر نہیں کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود ہیں مینیمم رکوائرڈ ڈاکٹرز جو ایک وارڈ یا اچھلانے کے آؤٹڈور ہیں وہ بھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی ہماری ڈاکٹرز ہیں کچھ ڈاکٹرز اپنے متعلقہ راؤنز پر اپنے کام ختم کر کے باہر آئے ہیں جن کے آف ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت باہر ہیں ابھی تک ہم نے پیشن کو سفر نہیں کیا لیکن ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح پور امن طریقے سے اتجارش کرنے پر بات مان لیں کیونکہ ہمیں اس حد تک نہ جانا پڑے جیسا کہ ماضی میں ہوتا تھا بہت شکریہ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے رینومات ڈاکٹرز سمیولا سے بات کر رہے تھے ان کو یہ کہنا تھا کہ ان کے مطالبات جو ہے وہ بلکل اپنی جگہ دروستہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو فرماسیوٹیکل کمپنی ہے اس کی عدویات ناکس عدویات کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا اس حوالے سے ڈاکٹرز بلکل بے قصور ہیں ڈاکٹرز یہ گولی دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ یہ گولی ٹھیک بنی ہے یا غلط بنی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو ایکسپائری ہو تو ڈاکٹر دیکھ کر یہ گولیاں روک سکتے ہیں اس حوالے سے ان کو ساری تحقیقات جو ہے اس میں ڈاکٹرز بے قصور ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ اپنا بیان بدل چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے آج یہ سہتجاج کا دوسرا روز ہے دوسرا دن ہے تو کیا انتظامیہ کی جانے سے ان کے مطالبات پر کوئی نوٹس لیا گیا ہے ابھی تک جی ابھی تک جو ہے نا جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ آ کر مذاکرات کیے جائیں پنجاب حکومت یا ان کے کوئی نمائندے آئے اور ان سے بات چیت کریں لیکن ابھی تک کسی بھی حکومتی نمائندے نے ان کے پاس آنے کی زہمت نہیں کی اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں ابھی ایک بجے کے قریب ان کی جنرل کانسل کا اجلاس ہوگا جس میں یہ اپنے مستقبل کے عمل کا اعلان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ آگے انہوں نے کس طرح ہرتال کرنی ہے اور ان کا اگلا لاعمل کیا ہوگا ہماری جو ان سے ابھی ینگ ڈاکٹرز کے رینما ڈاکٹر حامد بٹ سے بھی بات ہوئی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک ہرتال کا سلطلہ جاری رہے گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب اسیملی میں یہ قرارداد بھی پاس کرائے جائے کہ جتنے بیوروکریٹس اور سیاستدار ہیں جی میں ہمیں ایک اور بات بتا دیجئے گا یہ تو ہرتال تب تک جاری رکھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اب آپ نے بتایا کہ جیل روڈ پر یہ احتجاج کیے ہوئے ہیں ہرتال کیے ہوئے ہیں تو ٹرافک کے نظام کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ٹرافک کا نظام کس حد تک ڈسٹرپ ہوا ہے سارے احتجاج کے سین سے جی ٹرافک کا نظام تو انتہائی درم برم ہو چکا ہے جیل روڈ پر ایک طرف جو ہے وہ لاور کالنگ کے پاس سے سڑک بند کر دی گئی ہے دوسری طرح مہر کے جانب سے سڑک کو بند کر دیا گیا اور ٹرافک کا نظام انتہائی درم برم ہو چکا ہے جو لوگ اپنی منزلیں مقصود پر جیل روڈ سے پہنچنا چاہتے تھے وہ اپنی منزلیں مقصود پر نہیں پہنچ رہے اور وہ متبادل رازتہ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر دونوں طرف کی جو روڈز ہیں جیل روڈ پر پنجاب انسٹیٹ آف کارڈیولوجی کے سامنے وہ دونوں طرف پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف پیرامیڈکل سٹاف بھی ان کے ساتھ ارتال پر ہے اور وہ بھی جو ہے وہ روڈ کے ایک جانب سے انہوں نے سڑک بند کی ہوئی ہے دوسری جانب سے ڈاکٹرز نے بند کی ہوئی ہے اگر ہمارے کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ اس وقت پوری طرح جو ہے وہ انہیں روڈ کو بلوگ کیا ہوا ہے کسی قسم کی ٹرافک کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے اچھا میرے شاہد ندیم اس موجودہ صورتحال میں کوئی معاملہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے پی ایم اے کا کیا کردار ہے اور یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈیوٹی پر انہف سٹاف جتنا چاہیے وہ سٹاف موجود ہے تو کیا واقعی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف مریضوں کو دیکھنے کے لیے موجود ہے ڈیوٹی پر ہم نے ابھی اوپیڈی میں جا کر صورتحال دیکھی تھی تو وہاں پر ان کا کچھ حملہ جو ہے کچھ ڈاکٹرز اور کچھ حملہ جو ہے وہ موجود ہے جو کہ مریضوں کی نگہ داشت کر رہا ہے لیکن یہاں پر پولیس نے جو ہے وہ آ کر بات کرنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹرز کا اتجاج ختم کرانے کی کوشش کی تھی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنا اتجاج اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک جو ہے عالی حکومتی عددار آ کر ان سے مزاکرات نہیں کرتا اور ان کو یہ یقین دانی نہیں کرواتا کہ ان کے طالبات مانے جائیں گے بہت شکریہ